جنم کب لینا ہے اور مرنا کب ہے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے پر کیسے جینا ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے نبسکار سباکت ہے آپ سب کا ہماری پیشکش میں آپ کے ساتھ میں ہوں ساکٹسمن جی ہاں ایک بار پھر سے سوشانت کیس سے جوڑی تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر سی بی آئی کی جوانت کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کن کن سوالاتوں کا سامنا ریا کو کرنا پڑ رہا ہے اور ریا کی گرفتاری میں اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیوں ریا کی گرفتاری میں دیر ہو رہی ہے کیا ایسی ارچنیں آ رہی ہیں سی بی آئی کے راستے میں جس کی وجہ سے ریا کی گرفتاری ابھی بھی نہیں ہو پائی ہے چلی شروعات کرتے ہیں اپنے پیشکش کی سوشاند کیس کی جانچ میں سی بی آئی لگاتار اپنی جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے ممبئی میں سی بی آئی کو ڈیرہ ڈالے ہوئے قریب گیارہ دن ہو گئے ہیں ایسے میریہ چکرورتی سے سی بی آئی لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے وہیں سی بی آئی نے سنوار کو جیسا ہا سوشاند کے پور اکاؤنٹ رجت میواتی سدھارت بٹھانی اور دیپیش سمیر شروطی موڈی سے پوچھتاچ کی سوشاند سنگھ راجپود کی موت کا سچ دیشی نے ہی پوری دنیا جاننا چاہتی ہے اور اس لئے اس کیس کی جانچ سی بی آئی کو سوپی گئی ہے وہیں سی بی آئی بھی اس کیس کی چھانبین بڑھے ہی مستعدی کے ساتھ کرتے ہوئے لگاتار اپنی جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے قریب گیارہ دن سے مومبئی میں سی بی آئی نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے اور ایسے میں سی بی آئی لگاتار سوشاند سے جڑے ہر شخص سے پوچھتاچ کر رہی ہے اس کڑی میں مکھی آروپی کے طور پر ریا چکرورتی سے سی بی آئی لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے وہیں سی بی آئی نے سومبار کو جیہ ساہا سوشاند کے پورو اکاؤنٹ رجت میواتی سردھارت پیٹھانی اور دیپیش سمیت شرطی موڈی سے بھی پوچھتاچ کی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ سوشاند کی بہن میتو سے بھی سی بی آئی نے پوچھتاچ کی ہے مل رہی جانکاری کے مطابق ریا چکرورتی سے لگاتار سی بی آئی تیکھے سوال کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کو ابھی تک ریا کے خلاب کوئی فختہ ثبوت نہیں ملا ہے وہیں سی بی آئی کے پوچھتاچ میں کئی گواہوں کے بیان مسٹ میچ بھی ہو رہے ہیں اس سے سی بی آئی کے مشکلیں بڑھنی لازمی ہیں آج سی بی آئی کی ٹیم نے ریا سے پھر پوچھتاچ کی تقریباً یہ پوچھتاچ کافی لمبی چلی اور ریا سے بہت سارے ایسے سوالات داگے گئے جو ریا کو دینا بھاری پڑ گیا ریا سے یہ پوچھا گیا کہ ششان سنگھ راجپوت سے آپ کے ریلیشنز کیسے تھے آپ نے آٹھ تاریک کو گھر کیوں چھوڑا آپ نے مہشبڑ سے کیا کیا باتیں کری یہ تمام جو سوالات ہیں ریا سے پوچھے گئے ہیں ریا سے یہ بھی پوچھا گیا جو ششان سنگھ کا پرانا فلیٹ تھا اس کے اندر ششان سنگھ نے اپنا فلیٹ کیوں بدلی کیا اور صاف طور پر یہ کہنا تھا ریا کا کیونکہ وہ ریا کا یہ کہنا تھا کہ ششان سنگھ راجپوت کو پرانے فلیٹس میں بھوتوں کی کہیں نہ کہیں آواز آتی تھی یہ تمام جو جواب ہے ریا نے سی بی آئی کے سامنے رکھے لیکن سی بی آئی کی ٹیم ان جوابوں سے سنٹوس کہیں نہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور سی بی آئی نے لگتار جو سوالات ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں جو اس کے کک نیرج ہے دیرج ہے اور یہ تمام لوگوں سے جو پوچھتاچ کر رہی ہے سی بی آئی کی ٹیم اور آج نوہ دین ہے سی بی آئی کی ٹیم کو پوچھتاچ کرتے ہوئے اور آج جو گورب تھے وہ بھی آج ای ڈی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ان سے بھی ای ڈی کہیں نہ کہیں سوال جواب کرتی ہے اور ای ڈی بھی ڈرگ سینگل کو کہیں نہ کہیں کھنگالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی ششان سنگی جو بہن ہے اس سے بھی آج پوچھتاچ بھی ہے سی بی آئی کی ٹیم نے پوچھتاچ کی ہے سوشان سنگ راجپوت اور آپ کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی ریا نے کیوں گھر چھوڑ کے گیا یہ تمام جو سوالات ہیں اس کے جواب آنا بھی واقعی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم جو ہے آنے والے وقت کے اندر اور کیا کیا کھلا سے کرتی ہے چندہ ڈی وی کے لیے عبجت خان ممبئی سوشان کے اس میں مکہ آروپی ریا چکرورتی ہیں اور سی بی آئی بھی لگاتار اپنی جانچ کو اور ریا کے خلاف ہی تیز کر رہی ہے لیکن ریا چکرورتی کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے ایسے میں کیوں ایسا ہوا اس ریپورٹ کے ذریعے جانیے کہ آخر سی بی آئی کی راستے میں ارچن کیا ہے سوشان سنگ راجپوت کیس میں سی بی آئی ای ڈی اور ان سی بی کے لگاتار جانچ جاری ہے وہیں ریا چکرورتی سے سی بی آئی روزانہ پوچھتاج کر رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ آخر ریا چکرورتی کی گرفتاری کب ہوگی آپ کو بتا دے کہ سوشان سنگ راجپوت کی موت کے بعد سے ہی ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرائے جانے کی مانگ ہو رہی تھی قریب دو مہینے کے لمبے انتظار کے بعد سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو سوشانت ماملے کی جانچ سوپ دی اس کے بعد سی بی آئی نے بڑی ہی مستعدی کے ساتھ اسے آگے بڑھایا اور جانچ میں کئی اہم سبوت جھوٹائے اور کئی اہم گواہوں سے پوچھتاج کی جس میں کئی اہم خلاصے ہو چکے ہیں وہیں اس سے پہلے ممبے پولیس کی جانچ پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھے پولیس نے ماملے میں نہ ہی نامجد ایف آئی آر درج کی اور نہ ہی کسی کی گرفتاری کی ایسے میں جب سی بی آئی کو جانچ سوپی گئے تو سوشانت کے پریوار سے لے کر فینس تک ہر کسی کو لگا کہ اب ریا کی گرفتاری ہوگی لیکن چانچ شروع ہونے کے دس دن کے بعد بھی ایسا نہیں ہو پایا ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیوں دراصل ریا کی گرفتاری میں کئی طرح کے پینچ فزے ہیں سی بی آئی نہیں چاہتی کہ وہ آنند فانند میں ریا کو گرفتار کر لے اور پھر سبوتوں کے ابھاؤ میں انہیں ترنت زمانت مل جائے اس سے کیس ہلکا پڑ جائے گا اس کے ساتھ ہی ماملے میں کچھ تقنی کی اُلجھن بھی ہے جس کارن ریا کی گرفتاری نہیں ہو پا رہی آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے وہ اُلجھن ریا کے خلاف سی بی آئی کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے ریا پر سوشاند کو آت مہتیا کے لئے اکسان ایک آروپ ہے گواہوں کے بیان مسمیچ ہونے سے مشکل میں سی بی آئی آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی نے ابھی تک کی جاج میں کئی لوگوں سے پوچھتاچ کی ہے صدارت پٹھانی سے لے کر سوشاند کے کوک نیرج تک اب پہلی سمجھیا یہ ہے کہ گواہ اپنے بیان پرستھر نہیں ہے یعنی تیرہ جون اور چودہ جون کو کیا کیا اور کیسے کیسے ہوا اس کو لے کر نیرج صدارت پٹھانی کیشو اور سیامول میرانڈا جیسے اہم گواہ کے بیان میں انتر ہے یہ سبھی ایک ہی گھٹنا کا الگ الگ ذکر کر رہے ہیں سی بی آئی کی پریشانی یہ ہے کہ اس کارن اصل وجہ تلاشنے کی اُلچھن بنی ہوئی ہے گواہوں کو لے کر ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ اس کا پتہ لگانا مشکل ہے ایسے میں اکثر پولیگراف ٹیسٹ کیا جاتا ہے سمبو ہے کہ سی بی آئی ریا کا پولیگراف ٹیسٹ کر لے لیکن پھر بھی ان کے خلاب گواہ جھوٹانا مشکل ہو رہا ہے ریا کی گرفتاری کے لیے سی بی آئی کے پاس سب سے اہم ہتھیار ہے سوشانت کی اوٹوپسی بسرا اور فورنسنگ جانچ کی ریپورٹ سی بی آئی سوشانت کے گھر کرائم سین ریکریئٹ کر چکی ہے ایسے میں اگر فورنسنگ جانچ میں ریا کے خلاف ثبوت ملتے ہیں تو ان کی تدکال گرفتاری ہو جائے گی لیکن سمسیہ یہ ہے کہ سی بی آئی کو یہ کیس کافی دیر سے سوپا گیا سی بی آئی کے ہاتھ میں ریا کے فون ریکارڈز بینک سٹیٹمنٹ اور تمام کاغذات ہیں لیکن ان میں بھی ابھی تک کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے ہیں جس سے ریا کو تدکال گرفتار کیا جا سکے حالانکہ ڈرگ چیٹ کی جانچ ریا پر بھاری پڑ سکتی ہے لیکن یہ ماملہ نارکوٹکس بیوروں کا ہے لہٰذا اس کو لے کر گرفتاری ہوتی ہے تو وہ ان سی بی ہی کرے گی دراصل سی بی آئی بھی سمجھ رہی ہے کہ ان سی بی کا کیس زیادہ مضبوط ہے ایسے میں اگر ان سی بی ریا کو پہلے سمن دیتی ہے اور ثبوت ملنے پر گرفتار کر لیتی ہے جنرکہ ٹی وی کے لیے ابھی شیک سینی کی ریپورٹ سوشان سنگھ راڈپود کا کتھت دوست ہے سندیپ سنگھ کی ایک تصویر ان دنوں وائرل ہو رہی ہے جو کنگنا رانوت اور ان کی بہن رنگولی کے ساتھ ہے اس تصویر میں تینوں ہی سمائل کرتے نصر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر فینس کنگنا کی اس تصویر پر کئی طرح کی پرتکریائیں دے رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس تصویر کو لے کر ناراضگی بھی ظاہر کی ہے کیا ہے راز اس تصویر کا اس ریپورٹ میں دیکھئے سوشان سنگھ راڈپود کی موت کے ترنت پاد اچوانک سامنے آئے سندیپ سنگھ ویوادو میں چل رہے ہیں دراصل ایک ریپورٹ کی مطابق سندیپ سنگھ نے ایمبولنس کے ڈرائیور سے چودہ جون اور سولہ جون کے بیچ فون پر بات کی تھی جس کے بعد سے سندیپ سنگھ کا نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا تھا سندیپ کے کنیکشن بیجے پی کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں اور سوشانت کی فیملی کے وکیل نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ سوشانت کا پریوار سندیپ کو نہیں جانتا ہے ان سب کے بیچ اب سندیپ سنگھ کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جو کنگنا رنوت اور ان کی بہن رنگولی کے ساتھ ہے اس تصویر میں تینوں ہی سمائل کرتے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر فیانس کا انگنا کی اس تصویر پر کئی طرح کی پرتکریہ دے رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس تصویر کو لے کر ناراض کے بھی ظاہر کی ہے کیونکہ سوشانت کیس میں سندیپ سنگھ کئی آرپوں سے گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سندیپ سنگھ خود کو سوشانت کا اچھا دوست بتا چکے ہیں اور انہیں لے کر کئی ٹپنیاں کر چکے ہیں سندیپ سنگھ پی ایم موڈی کی بائیو پک کے بھی پروڈیوسر رہ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ سندیپ سنگھ کو لے کر کانگریس نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے کانگریس کے راشتری پرواکتار راندیپ سنگھ سرجے والا نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا کیا ہے یہ بھاجپائی رشتہ بھاجپا کاریالے میں ترپن فون بھارتی دوتاواز پرائیو جت مورشس یاترہ میں ایک نابالک لڑکی سے چھیڑ چھاڑ پھر بھی پی ایم موڈی پر فلم بنانے کا زمہ وائیو رین گجرات میں 177 کروڑ کا ایم او یو کیا سی بی آئی اس رشتے کی جانچ کرے گی وہیں اس سے پہلے مہاراش کے پورو مکھے منتری دیویند فڈ نویز کے ساتھ بھی سندیپ سنگھ کی تصویر وائرل ہو چکی ہے جس پر کانگرس کے ورشت نیتا ابھی شیخ منو سنگھوی نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے پوچھا کہ سندیپ سنگھ کو کون بچا رہا ہے سنگھوی نے کہا کہ کسی سندیگد ویکتی کا سیدھا سمبند ایک ستھا روڑ پارٹی سے ہو سکتا ہے تو دیش جاننا چاہتا ہے کہ اس کے تار کس سے جڑے ہیں جب کوئی سندیگد ویکتی ایک ویکتی جس کے ویشہ میں بہت بڑا پرشت چن ہے اس کا سیدھا سمبند ایک ستھا روڑ پارٹی کے ساتھ انیکوں پہلوں سے ہے تو دیش جاننا چاہتا ہے ایک بہت بڑا سوال اکتا ہے ایسے ایک ویشہ شیقتی ہیں شیخ سندیپ سنگھ اور اس لیے ہم پوچھنے والے ہیں آپ سے کہ کس سے جڑے ہیں تار کس سے جڑے ہیں تار بھاجی پا میں کس سے ہے سمبند سندیپ سنگھ کو بچانے کا کون کرتا ہے پربند اور اس سے یہ پرشت ہے کہ دیکھو اس کیس کے کہاں تک جڑ رہے ہیں تار ایکسپوز ہو رہی ہے بھاجی پا اور ان کے یار یا ان کے ویشہ شیار سندیپ سنگھ جی یہ بھی ایسے س ہیں اور مرد ویقتی بھی ایسے س آ رہے ہیں سندیپ سنگھ نے خود سویم کئی بار دعویٰ کیا ہے کہ وہ تتھا کتھت سب سے نکٹ مطر تھے ماننے شی راجپود کی اتنا ہی نہیں ابھیشیک منو سنگھ بھی نے سندیپ سنگھ کو لے کر بی جے پی سے دس سوال پوچھے وہ ایک انگنا رنوٹ کے ساتھ وائرل ہو رہی سندیپ سنگھ کی تصویر پر بھی کئی سوال اٹھنے لگے ہیں جراتہ ٹی وی کے لیے ابھیشیک سینی کی ریپورٹ سوشان سنگھ راجپود کی بہن شویتہ سنگھ کی شیئر کی ہے ان تصویروں میں سوشانت اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سوشانت اپنی بہن شویتہ سنگھ کے ساتھ تُو چیز بڑی ہے مست مست پر ڈانس کر رہے ہیں شویتہ نے ان پورانی یادگار تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا میں اور میرا بھائی دو ہزار چودہ میں رانی دی اور جیجو کی شادی کی بیسویں سالگیرہ کے موقع پر ہم چیز بڑی ہے مست مست کے دھن پر ڈانس کر رہے تھے شویتہ سنگھ کیرتی نے اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا مست یو بھائی شویتہ کے اس پوسٹ پر لوگ خوب کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ شویتہ سنگھ کیرتی نے ایک ویڈیو اور شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں سوشانت سنگھ راجپود غریب بچوں میں چیزیں باٹھتے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں سوشانت کی دریادلی سافتور پر دیکھی جا سکتی ہے ورطلہ بے کے سوشانت سنگھ راجپود کی موت چودہ جن کو ان کے ہی گھر پر ہوئی تھی سوشانت سنگھ راجپود کے کریئر کی بات کریں تو انہوں نے سیریل کس دیش میں ہے میرا دل سے ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس کے بعد وہ مشہور ٹی وی سیریل ایک طرف سوشانت سنگھ راجپود اور ریا چکرورتی کے مینجر رہ چکے شورتی موڈی کے وکیل اشوک سراوگی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرگز لینک کی وجہ سے سوشانت کا کریئر لگاتار گر رہا تھا کیا ہے ان کا یہ دعویٰ اس رپورٹ میں دیکھئے بولیوڈ اشوک سراوگی کا دعویٰ ہے ڈرگز لینے کی وجہ سے سوشانت کا کریئر لگاتار گر رہا تھا شورتی موڈی کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ سوشانت کی بہنیں ان پارٹیوں میں شامل ہوتی تھیں جن میں ڈرگز کا استعمال کیا جاتا تھا اور سوشانت کی ممبئی والی بہن شراب کی کافی شوکین تھی اور وہ ڈرگز کا بھی حصہ تھی اتنا ہی نہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوشانت کے پریوار کو یہ جانکاری تھی کہ وہ ڈرگز لے رہے تھے اشوک سراوگی کے مطابق جس واتس اپ گروپ کی سکرنشوٹ سامنے آئی ہے اس میں وہ لوگ تھے جو سوشانت کے گھر رکھ کر ڈرگز لیتے تھے اس گروپ میں موجود ہر کوئی ڈرگز لیتا تھا شوٹی کو بھی ان لوگوں نے ڈرگز لینے کو کہا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا مہین سوشانت کے بڑھتے خرچوں کو لے کر پریشان ہونے کی بھی بات سامنے آئی ہے شوٹی موڈی کے وکیل کے مطابق سوشانت ان خرچوں کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی اور وہ اپنے روپیوں کو لے کر کافی اصورکشت تھے مہین سوشانت کے پریوار والے چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائیں کیونکہ وہ ان کے لیے ایک رسٹورنٹ کھلوانا چاہتے تھے مہین شوٹی موڈی کے وکیل نے بتایا کہ ٹرکس کی وجہ سے سوشانت کے کئی آفرز ان کے ہاتھ سے نکل گئے جنوری میں ایک کمپنی سوشانت کو اپنا برینڈ ایمبیزٹر بنانا چاہتی تھی لیکن اس تمہیں وہ شہر میں نہیں تھے اور سوشانت نے ممبئی لوٹنے کا وعدہ کیا تھا اور جب سوشانت ممبئی پہنچے تو ان کی حالت کو دیکھ کر کمپنی نے وہ آفر ہی کینسل کر دیا تھا سوشانت سنگھ راجپود کے موت کے ماملے میں اب راجنیتی بھی ہو رہی ہے اور ادھر بھجن سمرات، انوب جرلوٹا اور کمیڈین کرشنا ابھیشیک نے اپنی پرتکریا دی ہے کیا کچھ کہنا ہے ان کا جرا سنیے سوشانت سنگھ راجپود کی موت کے بعد جاری سی بی آئی کی جانچ سے تمام لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں لیکن اب لوگوں کو امید جگی ہے کہ اس ماملے میں سچائی جلد سب کے سامنے ہوگی اور اصلی آروپی کو سزا ملے گی اس کڑی میں بھجن سمرات، انوب جلوٹا اور کمیڈین کرشنا ابھیشیک نے اپنی پرتکریا دی ہے بھجن سمرات کے نام سے ویخیات گایق، انوب جلوٹا کے مطابق سوشانت سنگھ راجپود سے ان کی ایک پاٹی میں ملاقات ہوئی تھی یہ پاٹی سوشانت کے دوست سمیتا پارک کے گھر پر ہوئی تھی جس میں سوشانت کی بہن پریانکا سنگھ ان کے پتی صدھار بھی موجود تھے اس دوران سوشانت اور پریانکا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ دونوں بھائی بہن میں بہت لگاؤ ہے اس وقت پاٹی میں سوشانت سے مل کر انہیں نہیں لگا کہ سوشانت کسی طرح سے دپریشن کا شکار تھے ان کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی اداسی نہیں تھی اور ان دنوں سوشانت اپنی کامیابی کا مزہ لے رہے تھے دپریشن تو انسان کو دب ہوتا ہے جب اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسے تو سب کچھ حاصل تھا ایسے میں تو جشن ہوتا ہے دپریشن نہیں وائی کرشنہ ابھیشیک نے کہا کہ سوشانت سنگھ راجپود کی موت فلم انڈسٹری میں کئی لوگوں کے لیے ویک اپ کال ہے ان کا ماننا ہے کہ اس نے مانسک سواستہ کے ساتھ بولی ووڈ میں موجود برائیوں پر دھیان کیندرد کیا ہے سوشانت سنگھ کی موت کی وجہ شروعات میں ڈپریشن کو مانا جا رہا تھا آپ سوشانت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے جانچ پر دال کر رہی ہے کرشنہ نے کہا اس گھٹنا نے ثابت کر دیا ہے کہ مانسک سواستہ وہی ہے جو سب سے ضروری ہے نہیں تو کام کیسے کروگے سوشانت کی موت کے بعد لوگ اس کی دیکھ پھال کر رہے ہیں لوگ بہت سترک ہو گئے ہیں وہ بھی شانت ہو گئے ہیں پہلے لوگ غلط وہوار کرتے تھے اور انہیں ایٹیٹیوٹ دکھانے کی سمسیہ تھی وہ سوچتے تھے کہ میں ہوں بس دنیا میں اب وہ ڈاؤن ٹو ارث ہو گئے ہیں انڈسٹری کے کچھ لوگ بہت اڑ رہے تھے اب شانت ہو گئے ہیں سوشانت سنگھ راجپود کی موت نے بولیوڈ کی چکا چونت پر سوال اٹھائے ہیں لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی کئی بار بولیوڈ کی کالی سچائی سامنے آ چکی ہے لیکن سوشانت کی موت سے سوشانت کیس کو لے کر بولیوڈ کے مشہور نرباطن ردیشک ویبیک اگنی ہوتری نے دیوانگت ابھی نیتا کو لے کر حیران کر دینے والی بات کی ہے ان کے مطابق سوشانت سنگھ راجپود کو ایک سٹار نے ان کا کریئر ختم کرنے کی دھمکی دی تھی لیکن ویبیک اگنی ہوتری نے کسی کا نام نہیں لیا سوشانت کیس کی جات میں سی بی آئی ایڈی اور ان سی بی پوری مستعدی کے ساتھ جوٹی ہے اس ماملے میں سبھی جانچ ایجنسی ہر پہلو سے چھانبین کر رہی ہے مہیں سوشانت سنگھ راجپود کو لے کر ہر دن کئی لوگ خلاصے بھی کر رہے ہیں اس بار بولیوڈ کے مشہور نرماطن ردیشک ویبیک اگنی ہوتری نے دیوانگت ابھی نیتا کو لے کر حیران کر دینے والی بات کا خلاصہ کیا ہے سوشانت سنگھ راجپود کی موت کے بات کئی بار یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ انہیں فلم انڈسٹری میں اپنے بھوشی کو لے کر چندہ تھی اور وہ نیپوٹیسم کا شکار تھے ایسے میں ویبیک اگنی ہوتری نے خلاصہ کیا ہے کہ سوشانت سنگھ راجپود کو ایک سٹار نے ان کا کریئر ختم کرنے کی دھمکی دی تھی ساتھی انہوں نے کہا کہ ریا چکرورتی کو اس ماملے میں کیول مکھوٹا بنایا جا رہا ہے اس بات کا خلاصہ ویبیک اگنی ہوتری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ویبیک اگنی ہوتری سوشل میڈیا پر کافی سکری رہتے ہیں وہ کئی مددوں پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک گھٹنا کا ذکر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک سٹار نے سوشانت سنگھ راجپود کا کریئر ختم کرنے کی دھمکی دی تھی ویبیک اگنی ہوتری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ایک بار فارم ہاؤس میں سوشانت سنگھ راجپود کی ایک سٹار کے ساتھ بہنس ہو گئی تھی جس نے انہیں لانچ کیا تھا کسی کا نام لیے بینا ویبیک اگنی ہوتری نے آگے لکھا اس بہنس میں اس سٹار نے اپنا آپا کھو دیا تھا اور گصے میں سوشانت سنگھ راجپود کو کہا تھا کہ وہ اس کا کریئر ویسے ہی ختم کر دے گا جیسے باقی لوگوں کا کیا ہے ویبیک اگنی ہوتری نے ٹویٹ کی آخری میں لکھا ریا چکرورتی تو کیول ایک مخوٹا ہے مومبائی پولیس اور مہاراشر سرکار کچھ بہت پاورپل لوگوں کو بچا رہی ہے سوشل میڈیا پر ویبیک اگنی ہوتری کا یہ ٹویٹ اپتے جی سے وائرل ہو رہا ہے سوشانت سنگھ راجپود کے فینس پہ ان کے اس ٹویٹ پر اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں سوشانت سنگھ راجپود کی موت کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اس ماملے میں کئی لوگوں پر سوشانت سنگھ راجپود کو آدمہتیا کے لوگ سانی ان کے پیسے ہڑک میں اور ٹرکس کا لیندین کرنے جیسے گمبھیر آروم ہے جنہتہ ٹی وی کے لیے ابھیشیک سینیک ریپورٹ تو ہمارے آج کی پیشکش میں بس اتنا ہی ایک چھوٹا سبریک خبروں کا سلسلہ جنہتہ ٹی وی پر لگاتار جاری ہے جنم کب لینا ہے اور مرنا کب ہے ہم دیسائیڈ نہیں کر سکتے پر کیسے جینا ہے وہ ہم دیسائیڈ کر سکتے